مکتار میں ہوں راحل راجپود بڑی خبر آگ پوتا دے مکتار انساری کے موز سے جڑیے بڑی خبر مکتار کو شولی کر وارانسی کے سیوہ میں پولیس کا کافلہ پہنچا وارانسی کے رہوہ پہنچا مکتار انساری کا شوان چبیس کاریوں کے ساتھ کافلہ تیزی سے آگے بڑھا دیرات دو بجید غازیب کو پہنچنے کی امید غازیبور میں کل صبح سکردے خاک ہوگا مکتار کل نماز کے بعد صبح قریب تس بجید سکردے خاک کی جانے کی تیاری وارانسی کے رہوہ پہنچا مکتار انساری کا شوان چبیس کاریوں کے ساتھ کافلہ تیزی سے آگے بڑھا دیرات دو بجید غازیبور پہنچنے کی موئی غازیبور میں کل صبح سکردے خاک ہوگا مکتار انساری تو کل نماز کے بعد صبح دس بجید سکردے خاک کرنے کی تیاری ہے تو واپیا مکتار کی موت سے جڑی بڑی خبر آپ کو اتا رہے شوان لے کر وارانسی کے سیوہ میں پہنچا پولیس کا کافلہ تو وارانسی کے رہوہ پہنچا مکتار انساری کا شوان ہے تو بڑی خبر آپ کو اتا رہے چھوان بیس کاریوں کے ساتھ کافلہ تیزی سے آگے پڑھ رہا ہے دیرات دو بجید تک غازیبور پہنچنے کی امید تو بڑی خبر آپ کو اتا رہے غازیبور میں کل صبح سکردے خاک ہوگا مکتار اوناس ہمارے ساتھ ہے سیوگی چوڑے ہوئے ہیں اوناس لگاتار آپ اس کافلے کے ساتھ چل رہے ہیں اور ڈیٹھ دیجئے کہاں تک کافلہ پہنچا بلکل رہو دیکھیں اس وقت میں اس کافلے کے ساتھ موجود ہوں اور چونکہ پانارا سے یہ کافلہ اب گازیبور کے لیے روانہ ہو چکا ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور جہاں چل رہے ہیں یہ پانارا سے گازیبور ہائیوے ہے اور دیکھا جائے تو تقریباً ساڑھے بارہ پونے ایک تک کافلہ ہے وہ گازیبور شہر کے انتر چلا جائے گا حالانکہ گازیبور شہر سے جو مختار انساری کا کام ہے اس کی دوری تقریباً 27 کلومیٹر ہے مانا جا رہا ہے کہ گازیبور سے پھر عیسوپور جانے میں محمددہ تک بات شہر جاتا ہے تقریباً 40 ملکہ سامنے وہاں سے اور لگ سکتا ہے تو یہ ابھی کا تازہ آپ دیت ہے ایک ہر آپ کو تصویر میں دکھا دوں جو کافلے کی تصویر ہے کیونکہ دیکھا جائے تو پونے پانچ بجے کے آس پاس چونکہ یہ کافلہ بانتا سے روانہ ہوگا تھا اور اب ساہی گیارہ تابق ہو رہا ہے حالانکہ اگر ہم بات کریں تو صرف ایک جگہ اس کافلے کو رکا گیا تھا راہل ہندیا میں چونکہ پریا گراج جسما میں انٹر کرنے کے بعد پلس کے اتکاری اس کافلے کے ساتھ چل رہے ہیں دن کی دیکھ ریف میں مخارنہ ساری کی ڈیگوڑی کو بانتا سے یہاں پر لائے گیا ہے ہندیا میں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ میٹ کے لیے اس کے لیے پروکا گیا لیکن اس کے بعد لگاتار یہ کافلہ چلی رہا ہے اور سب سے آگے سب سے آگے سپورٹ کی یہ گاڑی ہے اور اس کے پیچھے ایک بچ روہاں ہے جس میں تقریباً ایک درزن سے زیادہ پولیس کرمی سوار ہے اور اس کے ٹھیک پیچھے وہ ایمبولنس ہے راہل جس میں مخارنہ ساری کی رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک بلیک کلر کی گاڑی ہے جس میں مخارنہ ساری کا جو چھوٹا بیٹا ہے اوہر انساری وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک دوسری اندیور گاڑی ہے جس میں نکھت انساری جو کی اباس انساری جو مخارنہ ساری جو بڑے بیٹے ہیں جو گدائیت ہے جو اس وقت جیل گئے تو اباس کی پتنی ہیں اس گاڑی میں اور ساتھ میں پریبار کے کچھ دوسر صدق سے صدق سے اور پھر اس کے پیچھے تمام گاڑیاں ہیں جس میں اور جو سرچھا کرنی ہے وہ موجود ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو اس قاتلے میں جو تمام میڈیا کر اس کو کبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو ابھی دیر بعد یہ مان کر چلیے کہ ساڑھے بارہ اونے ایک کے آس پاس یہ جو قاتلہ ہے اسی پور سے پھر حالانکہ دیکھیں کافی راج ہو گئی ہے اور پہنچتے پہنچتے ایک بچے آئے گا تو بیسے میں اب مختارنساری کی باڈی کو آج نہیں بلکی کل صبح میں جو صبح کی نماز ہوگی نماز کے بعد سپنایا جائے گا اور اس موقع پر دیکھا جائے تو چونکہ آج بھی کافی بہت ساڑا اپنیڈ ہو گئی مختارنساری کے خرقے باہر جو مختارنساری کا پیٹے کی باس ہے تو بیسے میں پولیس کی پوشش یہ ہی ہوگی بیسے میں جلدی ہو سکے جو انترین گریہ ہوتی ہے انترین سنسکار کی اس گریہ کو کمپلیٹ کر آیا جائے تو یہ تازہ اپڈیٹ ہے اور چکی لگ ہم لوگ اس قاتلے کو خورو